بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لئے بہت ایزی ٹین منٹس بریک فاسٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیں جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا جی جناب تو آپ کو دو انڈے چاہیے ہوں گے کٹا و سوکا دھنیا آپ کو چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون نمک میں نے لے لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ بھی میں نے لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ایک میں نے ہری مرچ لے لیا ہے اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے شملہ مرچ باریک کٹی بھی آپ کو چاہیے ہوگی ہسپے ضرورت چاپ کیوی آپ کو پیاس چاہیے ہوگی ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس لے لی تو اسے باریک چاپ کر لیا ہے باریک کٹا وہرہ دھنیا لے لیا ہے ون سے ٹو ٹی بل سپون باریک کٹے وے ٹی مارٹر میں نے لے لیا ہے ون سے ٹو ٹی بل سپون اور اس کے بعد آپ کو بریڈ کے سلائسز چاہیے ہوں گے اور یہ میں نے چیز کے سلائسز لے لیا میں نے چیڈر چیز لیا آپ کو اسی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس انڈے ہیں ان کو ہم توڑ لیتے ہیں انڈے توڑنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے شملا مرچ باریک کا ٹی وی پیاز اس میں جائیں گے ہری مرچیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں سب سے دھنیا اس میں جائے گا اور ساتھ ہی اس میں میں ٹی مارٹر بھی ڈال دوں گی یہ ساری ویجی ٹیبلز جو ہیں ویورز آپ اپنے اپنی پسند کے حساب سے بھی اس میں ویجی ٹیبلز کوئی سی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اور اب اس کے اندر جو تینوں مثالے تھے کٹا و سکا دھنیا نمک کٹیوی لال مرچ وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے تو یہ جو ہمارا انڈوں کا مکشر ہے ٹوٹل جو ہے اسے تین بریڈز آپ کی بن کے ریڈی ہوں گی اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایکس جو ہیں وہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں جو دیکھیں اچھی طرح سے میں نے انڈوں کو پھینٹ لیا اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس بریڈ کے سلائسز ہیں ان میں سے ایک بریڈ میں اٹھاؤں گی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے چاروں سائٹ کے کنارے جو ہیں آپ نے تیز چھوڑی سے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چاروں سائٹ سے بریڈ کے کنارے جو ہیں تیز چھوڑی سے کٹ کر لینا ہے اور اسی طرح سے ایک اور بریڈ بھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد آپ نے چھوڑی کے پر پین رکھنے نیچے فلیم میں نے بلکل ہو رکھی بھی اور ون ٹی سپون میں نے اس میں آئل ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہے گھی ہے تو اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اور جو ہم نے بریڈ کو کٹ کیا تھا اس طرح سے ہم رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم انڈوں کا مکسٹر ڈالیں گے سینٹر میں تو سینٹر میں میں انڈوں کا مکسٹر ڈالوں گی اور آپ کو درنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ انڈے جو ہیں ہماری بریڈ کی سائٹ سے باہر بلکل بھی نہیں نکلیں گے سپون کی مدد سے آپ نے انڈوں کا لیول اوپر سے اس طریقے سے برابر کر لینا ہے اور اس کے بعد جو میرے پاس چیز کا سلائس تھا وہ ہم سینٹر میں اس طریقے سے رکھیں گے ہلکا سا پریس کر دیجئے گا اور اب کیا کریں گے اس کے سینٹر میں اس طرح کا بریڈ کا سلائس ہم رکھ دیں گے ہلکا سا اس کو پریس کر دیجئے گا اور جیسے ہی ایک سائٹ پہ کلر آ جائے گا تو ہم بریڈ کی سائٹ جو ہے وہ بدل دیں گے تو یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ کلر آ چکے حرام سے سائٹ کو چینج کر دیجئے گا الحمدلیلہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت اوپر کلر آیا ہے اور اب کیا کریں گے اس سائٹ کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آئل لگاؤں گی اوپر تاکہ ہماری بریڈ کے اوپر جو ہے خوبصورت سا اچھا سا کلر آ جائے اور جیسے ہی دونوں سائٹ پہ اچھا سا کلر آ جائے گا اور ہماری بریڈ جو ہے وہ کرسپی ہو جائے گی تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے تو یہ ایک بریڈ کا سلائس ریڈی ہو چکے انڈے بھی اچھے طریقے سے اندر سے کوک ہو چکے ہیں تو یہ میں نے جو ہے بریڈ کے سلائسز بنا لیا انڈوں کے بیٹر سے آپ ٹوٹل جو ہے تین بریڈ کے سلائسز آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ویورز ہمارا ٹین منٹ بریڈ فاسٹ جو ہے بن کے ریڈے ہو چکے اب بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی ان بریڈ کے سلائسز کو سرف کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو لازمی آپ لنچ باکس میں لازمی بنا کے دیجئے گا تو یقین کریں آپ بہت ہی شوق سے کھائیں گے میری بیٹی تو یہ بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے تو لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور جب ریسپی کو ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکس پور بوچنگ اللہ حافظ